خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں قومی سطح پر احرام پیش رفت ہوئی ہے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان چھے دن بعد مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا بات چیت کے تیسرے دور میں شرکت کے لیے بفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی بھی پہنچ گئے دیگر وزراء ویس لغاری اتا اللہ تعالی امیر مقام اور تاریخ فضل چودری بھی اس میں شامل ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے نائب امیر لیاقت بلوچ اپنے وفد کی قیادت کر رہے ہیں اسی سلسلے میں بات ہوگی سما کے نمائندے عمر بن عاصف ہمارے ساتھ ہیں عمر بن عاصف بتائیے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ امیدیں ہیں کیا خبریں ہیں آجے بالکل دیکھیں یہ جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان آج مذاکرات کا تیسرا دور ہے حکومتی ٹیم اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ایک گھنٹے سے زائد سے جاری ہیں جو حکومتی ٹیم ہے اسے اتطارل لیڈ کریں جبکہ لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کی ٹیم کے سربراہی کریں اس دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ موسی نکل بھی جو ہیں اس مذاکراتی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں کچھ دیر قبل اور جو عویس لگا رہی ہیں وہ بھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں اب تک جو ایک گھنٹے سے زائد مذاکرات ہوئے ہیں مذاکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تو کسی طریقے کا بھی ابھی تک بریک تھو نظر نہیں آتا جبکہ جو سکی پاور ڈیویجن ہے وہ بھی اس ٹیم اس سے مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں مذاکرات کا تلسلہ جو کافی دن کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے لیکن تا حال کسی بھی طریقے کا جو بریک تھو حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان نہیں نظر آتا گزشتہ جو دو دور ہوئے تھے مذاکرات کے اس میں بھی جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان کسی طریقے کا بھی بریک تھو نظر نہیں آیا تھا آج امیرے جماعت نے بھی جماعت اسلامی ہے اس کی نئی حکمت اعملی کا اعلان کیا ہے جو قیادت ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آٹھ اگست کو وہ مارچ کی صورت میں پیش رکھ کریں گا یہ بھی دعویٰ کی جائرہ جماعت اسلامی بہت شکریہ عمر آپ نے اس بارے میں بتایا حکمران بانگلہ دیش کے حالات سے سبق سیکھیں اور ہمارے مطالبات مان لیں ایسا نہ ہو انہیں ائر لفٹ و دور ائرپورٹ تک پہنچنے کی اجازت نہ ملے حافظ نئی مرہمان کا انتباہ کل مری روڈ پر مارچ اور آگے بڑھے گا ایسا اعلان کیا کہا ہم سے ڈی چوک دور ہے نہ ہی پارلمنٹ ہاؤس حکومت نے کمیٹی کمیٹی کھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں پیارہ تاریخ ہو لاہور میں وزیرالہ ہاؤس پر تاریخی دھرنا ہوگا پرسو ہم یہاں مری روڈ پر مارچ کریں گے آگے کی طرح پڑھیں گے یہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے حکمرانوں اس سے بھی سبق سیکھو وہاں تو حسینہ واجد کو ائر لفٹ سے روانہ کر دیا گیا یہاں تو نہ جانے کیا حالات ہوں کہ تمہیں نہ کوئی لانچ ملے گے نہ کوئی ائر لفٹ ملے نہ ائر پورٹ تک جانے کی جگہ ملے اس سے پہلے مسئلہ حل کرو پیپس پارٹی نونلی جو پی ٹی آئی جو خافلی جو مشرفلی جو ایم کی ایم جتنے لوگوں نے بھی یہ معاہدے کی ہیں ان کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالو